بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرعلمہ والکتاب و صلاة نماز مسافر کی بحث میں قاصر کے لئے سفر معصیت نہ ہونے کی شرط پر گفتگو کی جائے گی نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں مسافر کی نماز قاصر ہونے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں سفر معصیت نہ ہونے کی شرط جو ہے اس پر گفتگو ہوگی مذکورہ شرط کی صورتیں مثالیں اور تطبیقات اتلکہ فروات اور مسائل کا بیان ہوگا اور روایات اور احادیث کا تذکرہ بھی کیا جائے گا ترطیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَأَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً بِأَنْ يَكُونَ غَايَتُهُ مَعْصِيَةً او مُشْتَرَكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّاعَةِ او مُسْتَلْزِمَةً لَهَا کَتَّاجِرِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْآبِقِ وَالنَّاشِزِ وَالسَّاعِي عَلَىٰ دَرَرٍ مُحتَرَمٍ عَلَىٰ دَرَرِ مُحتَرَمٍ وَسَالِكِ طَرِيقٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْعَطَبُ وَلَوْعَلَىٰ الْمَالِ نمازِ مسافر سفر میں کسر ہو جاتی ہے لیکن سفر کے بارے میں شرط ہے کہ مسافر کا سفر سفر معصیت اور حرام نہ ہو پس اگر سفر معصیت کا ہوگا تو نماز پوری پڑھنی پڑھے گی اور سفر کے معصیت ہونے کے تین میں سے کوئی ایک طریقہ ہو سکتا ہے پہلا یہ ہے کہ اس کا سفر حرام ہو یعنی اس کے سفر کا حدف فقط حرام کام ہو جیسے ایک تاجر سفر کرتا ہے اور حرام چیزوں کی کس بکار کے لیے اس کا مقصد ہوتا ہے جیسے سودی معاملات کرنا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ حرام کام کو بھی انجام دینا ہے اور غیر حرام کو بھی انجام دینا ہے جیسے ایک تاجر ہوتا ہے سفر کرتا ہے کہ تجارت کرے اس میں حرام حلال سب ہوتی ہیں یا سفر کرتا ہے برائے کہ قتل کرے یا جناب علی تجارت بھی کرے تیسری صورت یہ ہے کہ سفر تو مباہ اور جائز ہے لیکن اس سے معصیت بھی لازم آتی ہے جیسا کہ آئیم معصومین کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے لیکن زیارت پہ جاننے سے لازم آتا ہے کہ وہ ظالم اور ستمگر حاکم کو بھی دیکھے اور اس سے بھی ملاقات کرے اس کے بارے میں صاحب معالم الاصول اور صاحب مدارک الاحکام جو کہ شہید سانی کے فرزند اور نواسہ اس کو کہتے ہیں ان کے بہن کا بیٹا جو ہوتا ہے تو یہ دونوں جو شخصیات تھے نجف میں پڑھتے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے اس خوف سے نہیں گئے کہ کہیں وہاں کے ظالم ستمگر حکمران سے ملاقات نہ کرنی پڑ جائے تو پھر اگر وہ سلطان جائر سے ملیں گے تو ان کا سفر معصیت شمار ہو جائے گا اور اس وجہ سے وہ نجف میں ہی رہے اور ادھر زیارت کے لیے نہیں گئے وَأَلَّا يَكُونَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً اور مسافر کا سفر معصیت اور نافرمانی کے لیے نہیں ہونا چاہیے تین صورتیں بَأَن يَكُونَ غَایَتُهُ مَعْصِيَةً اگر سفر کی غایت و غرض اور مقصد حرام اور نافرمانی ہو جیسے تاجر جائے سودی معاملات کرنے کے لیے اَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ طَاعَتِهِ یا اس کا سفر مخلوط اہداف پر مجتمل ہو حرام اور حلال دونوں قسم کے کام کرنے کے لیے ہو تو بھی معاصیت میں شمار ہوگا اَوْ مُسْتَلْزِمَةً لَحَا یا پھر سفر ہے تو حاجر زیارت کے لیے لیکن وہاں پہ جا کے کچھ حرام کام بھی کرنے ہیں لازم آتے ہیں اس سفر سے کہ کوئی حرام بھی انجام دے قَتْ تَاجِرِ فِي الْمُحَرَّمِ جیسے حرام کمائی کے لیے تیجارت کرنے والا سفر کرتا ہے وَالْآَبِكِ اور ایک غلام ہے جو سفر کرتا ہے ہو سکتا ہے مولا نے اس کو اجازت لی ہو سفر کی لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں فرار کر جاؤں گا نافرمانی کر لوں گا تو بھی یہ سفر معاصیت ہوگا ناشیزی اسی طرح ایک بیوی ہے وہ شہر کی اجازت سے سفر کرتی ہے لیکن اس کا حدہ پر مقصد یہ ہے کہ میں اپنے شہر کی اطاعت سے بھاگ جاؤں تو یہ بھی سفر معاصیت ہوگا وَالسَّاعِ عَلَى ضَرَرِ مُحْتَرَمٍ اسی طرح وہ شخص کے جو کسی محترم انسان کو ضرر پہنچانے کے لیے سفر کرتا ہے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کے جان و مال اور خون کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ساعی یعنی سفر کرتا ہے ساعی کرتے ہوئے کہ ضرر پہنچائے محترم ایک انسان کو جس کی جان و مال محفوظ ہوتی ہے اسلامی مملکت میں اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایسے راہ پہ سفر کرتا ہے جیس میں گمان ہے کہ وہاں پر خلاقت اور طلف ہو جائے گی جیسے مال اس کا ضائع ہو جائے گا یا جان کو خطرہ رہتا ہے ڈاکو اس میں ہوتے ہیں تو یہ مثال تیسری قسم کے لئے بنے گی کہ غایت مستلزے میں معصیت ہے اگرچہ وہ کیا ہے حد جو زیارت کے لئے سفر کرتا ہے لیکن ایسے راستے سے اگر سفر کرتا ہے کہ جیس میں جان و مال کو خطرہ ہو تو اطلاف نفس اور مال محترم کو ضائع کرنا بھی معصیت ہوتا ہے خود زیارت اور حد جو ہے وہ تو مستلزے میں معصیت نہیں ہے لیکن جو سفر ہے وہ مستلزے میں معصیت ہے تو اس وجہ سے اس کو بیان کر دیا ہے تو اساسی شرط ہے کہ سفر مباہ ہونا چاہیے اور معصیت کا شمار نہیں ہونا چاہیے اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح عمار بن مروان امام صادق علیہ السلام سے ہے من سافر قصر و افطر جو شخص سفر کرتا ہے تو نماز کا اثر پڑے اور روزہ افطار کرے مگر یہ کہ ایک شخص شکار کے لئے سفر کرتا ہے یا پھر معصیت خدا کے لئے یا جو معصیتکار ہے اس کا نمیندہ بن کے جاتا ہے یا دشمنی اور وہ لقینہ پھیلانے کے لئے جاتا ہے یا چوہ الخوری کرنے کے لئے جاتا ہے یا مسلمان کون کو ضرر پہنچانے کے لئے جاتا ہے تو پھر اس کا سفر معصیت ہوگا اور اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی وسیل و شیع بابات ابواب و صلاة المصافر میں ہے مرسلہ ابن ابی عمیر امان صادق علیہ السلام سے ہے لا يفتر الرجل فی شہر رمضان الا فی سبیل حق کوئی شخص ماہ رمضان میں افطار نہ کرے روزہ مگر جب سبیل حق میں ہو یعنی اس کا سفر یا ہو سفر نباہ ہو تو اس کے لئے افطار ہوگا ابو بصیر خورسانی کی روایت داخل راجلان علیہ بالحسن رضا علیہ السلام بخورسان فسعلا ہو ان تقصیر دو شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس خورسان میں آئے اور انہوں نے نماز کا اثر کرنے کے بارے میں سوال کیا فقال لیاحدہ ما واجب علیك التقصیر لئنک قصدتنی ایک کو فرمایا کہ تم پر نماز کا اثر پڑھنا واجب ہے چونکہ تم میری ملاقات کا قصد رکھتے ہو وقال للآخر واجب علیك التمام لئنک قصدت سلطان اور دوسرے سے انشاءت فرمایا کہ تم پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے چونکہ تم نے سلطان جائر کا قصد کیا ہوا ہے اور سفر معصیت شمار ہو رہا ہے تمہارا اس میں فرق نہیں ہے کہ سفر کی غایت اور مقصد اور حدف معصیت ہو جیسے کہ پہلی روایت میں یا سفر خود ہی معصیت ہو جیسے کہ جنگ اسلامی سے فرار کرنا چاہتا ہے نماز جمعہ واجب ہونے کے بعد چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے شہید ثانی نے روز الجمنان میں اس تعمیم پر اشکال کیا ہے اور سفر کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ کہ جس کی غایت اور مقصد معصیت ہو اور کہا ہے کہ نصوصی سی میں زور رکھتی ہیں وہ سفر جو خود معصیت ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا عدم الترخش کے وہ رخصت نہ ہو مگر لوگوں میں سے بڑے متقی اور پرہیزگار اور بڑے بلاند برطمہ پہ جو فائد ہوتے ہیں چونکہ اکثر جو سفر ہوتے ہیں وہ تارک واجب کو مستلزم ہو ہی جاتے ہیں جیسے واجب اینی ہو سفر کرنا نہ واجب اینی ہو علم حاصل کرنا اس کو چھوڑ کے جائیں یا واجب کفائی ہو علم حاصل کرنا اس کو چھوڑ کے جائیں اس میں یہ ہے کہ جناب عبید بن زرارہ کی روایت ہے امام سادق علیہ السلام سے اس کو دیکھیں ایک شخص شکار کے لئے جاتا ہے کیا وہ کاثر کر رہے ہیں تمام پڑے فرمایا تمام پڑے کیونکہ وہ مسیر حق میں نہیں یہ جو تعلیل ہے یہ عام ہے یہ سفر معصیت کو بھی شامل ہے جیسا کہ یہ شامل ہے اس سفر کو جس کی غایت و غرز معصیت رہی ہو یہ صحیح حماد میں بھی ہے تو یہ جو واجب کو ترک کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ وہ تعلیل کو چھوڑ کے سفر کرے تو وہ خود اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے آسی اور گناگار ہے لیکن اس سفر کی وجہ سے وہ گناگار نہیں ہے مگر جب وہ سفر خاص اسی کے لئے ہو یعنی تعلیل میں واجب کو چھوڑنے کے لئے ہو اور عمر بشیب بھی نہ یعنی زید دل خاص کا تقاضہ کرے حالانکہ علم حضور کی کتابوں میں ہے کہ یہ تقاضہ نہیں کرتا اگر وہ سید کے لئے سفر کرتا ہے تو اگر وہ شکار ہو اس کی اپنی اور اپنے اہلویال کی ہرچہ پانی جمع کرنے کے لئے کھانے پینے کو جمع کرنے کے لئے تو پھر قاصر کرے گا چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اس کے لئے محمد بن عمران قومی کی مرچلہ روایت بھی ہے سادق علیہ السلام سے فرمایا اگر تو اپنے اور اپنے اہلویال کے خرچہ رجعات کو کمانے کے لئے ہو شکار کرنے کا سفر تو افتار کرے اور کھانے کے لئے ہو اور اگر فضولیات اور لہب اور حرام کاموں کے اتقاض کے لئے ہو تو پھر وہ خاصر نہیں کرے گا اور اس سفر کی کوئی کرامت بھی نہیں ہے وسیلو شیعباب نہم ابوابِ نمازِ مسافر میں ہے کیونکہ یہ سفر اس میں اجازت دی گئی ہے اگر خرچہ پانی جبا کرنے کے لئے ہو شکار کا سفر بلکہ کبھی واجب ہے کیونکہ اس پر ریز کو روزی کو طلب کرنا اور اپنے اہلویال کو جو ان کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنا واجب ہوتا ہے تو سفر حرام نہیں ہوگا اسی طرح اگر وہ شکار کے لئے سفر کرے اور تجارت بھی اس میں شاند رہے جیسا کہ مشہور متاخرین کا نظریہ ہے کیونکہ اس وقت یہ سفر معاصیت سے خارج ہو جاتا ہے تو خاصر و افطار کرے مگر شیخ توسی کی مبسود سے منقول ہے ابن برراج قاضی کی کتاب المحضت تھی اس سے منقول ہے ابن حمزہ کی کتاب یحیٰ بن سعید سے منقول ہے کہ وہ روزہ خاصر کرے گا نماز خاصر نہیں کرے گا اس پر دناب محقق ہلی نے اپنی کتاب معتمر میں اشکال کی ہے کہ نحن نطالبو بدلالت الفرق ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ فرق کیسے آپ نے کیا اگر حرام ہے تو پھر روزہ بھی اس کو رکھنا چاہیے اور نماز بھی اس کو پوری پڑھنی چاہیے اور اگر حرام نہیں ہے تو پھر روزہ بھی کاسر ہے نماز بھی کاسر ہے اگر تو سفر مباہ ہے تو دونوں کاسر ہیں اگر وہ کافی نہیں ہیں تو پھر دناب دونوں کو پورا پڑھے اس کی دلالت جو ہے کہ دونوں برابر ہیں روزہ اور نماز صحیح معاویہ بن وحب میں ہے امام صادق علیہ السلام سے اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت جب نماز کا اثر کرو تو روزہ بھی افطار کرو جب روزہ افطار کرو تو نماز بھی کاسر کرو فسائل و شیعہ باب پندرہ ابو آب نماز مسافر میں ہے اور جب شکار لہ و لاب کے لئے ہو جیسا کہ دنیا دار لوگ اس طرح کرتے ہیں تو تمام پڑھنا باجر ہے اتفاق ہے اس پر تمام فوقائشیہ کا اور اسے نقل کیا ہے عمالی شیخ صدوق میں کہ یہ دین امامیہ میں سے ہے اور اس پر نصور سے قصیرہ بھی دلالت کرتی ہیں جیسے مرسلہ قومی ہے خبر سکونی ہے کہ جس نے سفر کو عمل بنایا ہے تو اس میں تا سبعتن لا یقصرون السلاة ساتھ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اثر نہیں کریں گے یہاں تاکہ فرمایا وَالْرَجْلُ يَطْلُغُوا سَيْدَا يُرِيدُ بِهِ لَحْوَا دُنْيَا وَالْمَحَارِبْ الَّذِي يَقْتَوْ سَبِیلِ وہ شخص جو شکار کرتا ہے دنیا کے لاب و لاب کے لئے اور محارب ڈاکو کی سمکشاق سے جو راستوں میں لوگوں کو لوٹتا ہے مسائل و شیعہ باب آٹھ عبوابِ نمازِ مسافر میں یہ چیزیں بوجود ہیں چاورا بار Lind شیعہ ٹھائی 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 ٹھیک ٹھائی ٹھیک